دوستو نمشکر آپ کا سوگت ہے آج کی خاص ویڈیو میں دوستو کبھی کبھی نقصان بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور خود جو بیجنس مین اپنے ہاتھوں سے نقصان کرتا ہے وہ نقصان اس کو بہت لمبے سمئے تک فائدہ دیتا ہے اور کسٹمر کو اس کی دکان پر بار بار آنے کے لیے مجبور کرتا رہتا ہے تو آج کی ٹپس بہت امپورٹنٹ ہیں اور آج جو چیز میں آپ کو سکھانے کے لیے جا رہا ہوں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجے گا کیا کبھی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیجنس میں اپنی دکان میں اپنا نقصان کر کے کمائی کی ہے یدی نہیں کی ہے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کی کس طریقے سے آپ اپنا نقصان خود کرو گے اور اپنی کمائی خود بڑھا ہو گے اور اس نقصان کا بینفٹ آپ کو کس طریقے سے کسٹمر کے دوارہ لگاتار ملتا رہتا ہے تو آپ اس ویڈیو پر بنے رہیے تو دوستو اس طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گھنٹے کو بھی دبائیے اول پر سیلیکٹ کر کے تو آئیے دوستو زیادہ وقت برباد نہیں کرتا ویڈیوز شروع کرتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو نمسکر میں ہوں پریلا سنگ اور آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تیزیس فلوگ دوستو نقصان ایک کڑی ہے آپ کے بیجنس کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کے بیجنس کو بڑھانے کے لیے اب آپ کہو گے کہ سر ایسا کون بے وکوف ہوگا بیجنس میں جو اپنا نقصان خود اپنے ہاتھوں سے کرے گا ہمیشہ بینفٹ کے لیے ہی تو بیجنس کیا جاتا ہے تو بلکل صحیح بات ہے بینفٹ کے لیے تو بیجنس کیا جاتا ہے مگر اس بینفٹ کو بچانے کے لیے جو نقصان کرنا پڑتا ہے وہ کہنے کہیں آپ کو وہ نقصان بھی بینفٹ دے کر ہی جاتا ہے دیکھئے اب وہ سمیہ چل رہا ہے جب آپ کی دکان کے اوپر کسٹمر کی گیدرنگ کم ہو جائے گی جب آپ کی دکان کے اوپر سیل ہونی کم ہو جائے گی اب آپ کی انکم بڑھے گی نہیں اب آپ کی انکم کم ہو جائے گی اب کسٹمر کو جرورت نہیں ہے آپ کی دکان پر آنے کی اب آپ کو جرورت ہے کہ کسٹمر کو کس طریقے سے آپ اپنی دکان پر لاؤ گے اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اسی ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں دوستو نقصان جروری ہے اس نقصان سے آپ کو فائدہ ہوگا کیسے ہوگا دیکھئے آپ کی ریڈیمیٹ گارمنٹ کی سوپ ہے یا آپ کی کوسمیٹک کی سوپ ہے یا آپ کی سوج کی سوپ ہے آپ بیجنیس سے کوئی سا بھی کر رہے ہو جس میں یا تو آپ کا پروڈیکٹ آؤٹ آف ڈیجائن ہو جاتا ہو یا وہ پروڈیکٹ آپ کا بک نہ رہا ہو سیل کم ہو چکی ہو یا آپ اپنی دکان میں دو سیجن کا مال رکھتے ہیں سردیوں کا اور گرمیوں کا گرمی جانے والی ہے سردی آنے والی ہے یہ سمیں ایسا ہے کہ جب آپ کے پاس کسٹمر آنے بند ہو جاتے ہیں یا بہت کم آتے ہیں اس میں آپ کا مال پینڈنگ ہوتا ہے نہ تو آپ پرچیج کر پاتے نہیں آپ اس مال کو بیچ پاتے جو آپ کی دکان میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اب دماغ کے اندر پوئنٹ آنے لگا ہے سردیوں کا مال لینے کی اب کوئی بھی گرہک آتا ہے ایک تو لوگ ڈاؤن کے کارن یا بیجنس کم ہونے کے کارن کام کم ہونے کے کارن یا نوکری نہ ہونے کے کارن کمائی کم ہونے کے کارن کھریداری مارکٹ میں کم ہے مارکٹ میں وہ چہل پہل نہیں ہے اس کورونا کے کارن بہت بڑا پربھاو پڑا ہے تو دوستو اب جو بھی کسٹمر آ رہا ہے وہ بہت ہی جرورت سے اور اپنا سیمیت کام چلا رہا ہے تو اس کام میں آپ کا جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے آپ کو بینیفٹ لینا ہے اب وہ بینیفٹ آپ کو لینا ہوگا اپنا تھوڑا سا نقصان کر کے دیکھیں میں بات کر لیتا ہوں یہاں پر ریڈی میٹ گارمنٹس کی ویسے تو آپ سبھی میں یہ اپلائی کر سکتے ہو لیکن ایک نہ ایک ادھران مجھے لے کر آپ کو سمجھانا پڑے گا ریڈی میٹ گارمنٹس میں میں نے لے لیا ایک کوئی پروڈیکٹ جو آپ کے پاس لگ بگ چار سو روپے کا آ رہا ہے اور آپ اس کو ابھی تک لگ بگ پانسو روپے ساڑھے پانسو روپے کا بیچتے ہوئے آ رہے تھے مگر اب ایسی کنڈیسن آ گئی ہے کہ وہ مال آپ کا سردیوں میں نہیں بکے گا یدی وہ مال آپ کا سردیوں کے بعد گرمیوں میں بک جائی نیکسٹ میں تو اس کا آپ کو کوئی بھی نقصان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے مگر یدی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروڈیکٹ میں پچھلے کئی مہنوں سے کسٹمر کو دکھاتا ہوا آ رہا ہوں مگر کسٹمر اسے پسند نہیں کر رہا ہے کسٹمر اسے خرید نہیں رہا ہے تو اس پروڈیکٹ پر لگایا گیا آپ کا پیسہ کس طرح سے کور ہو وہ کور وہ بینیفٹ آپ کو کس طریقے سے لینا ہے دیکھئے یدی آپ کے پاس کوئی پروڈیکٹ ہے چار سو روپے کا آیا ہے اور وہ نہ تو بک رہا ہے اور نہیں آپ کی جیب میں پیسے آ رہا ہے جتنے کا آپ نے خرید آ تو آپ کو نقصان ہے یدی وہ بینیفٹ میں نہیں بکتا اور آپ کی جیب میں کم سے کم اتنا پیسہ آ جائے جتنے کی آپ کی خرید ہے تو آپ نقصان میں ہو کر بھی فائدے میں ہو جاؤ گے کیونکہ وہ جو پیسہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے وہ پیسہ آپ دوسری جنگے پر لگا سکتے ہو اپنے بیجنس کو بڑھا سکتے ہو اور اس طرح کا ایک نہیں کئی پروڈیکٹ ہوتے ہیں اور ان کئی پروڈیکٹ کو یدی ہم ملٹیپل کریں گے تو یہ ہزاروں روپے آپ کے اکٹھے ہو جائیں گے تو بس یہی آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کی دکان کے اندر ایسے کون کون سے پروڈیکٹ ہے جن کو کسٹمر پسند نہیں کر رہا جن کو آپ آنے والے ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد سردیوں میں کوئی بھی کسٹمر لینا پسند نہیں کرے گا اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا آپ کو وہ ایک طرف اٹھا کر کے پڑھنے پڑ جائیں گے اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس پروڈیکٹ ہے یدی سردیوں میں نہیں چلا تو اس کے بعد جو گرمی آئے گی کیا وہ پھر سے ریکول میں آ سکتا ہے کیا کسٹمر اسے پھر سے پکڑ سکتا ہے یدی ایسا ہے تو آپ اسے بے فکر ہو کر کے الگ رکھ کر اور اگلی بار اسے پھر کسٹمر کے سامنے پیش کر سکتے ہیں مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس سمیں سیزن چینج ہو جاتا ہے نیا ڈیجائن آ جاتا ہے نیا پیٹرن آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا نیا ٹینڈنگ میں چلنے لگتا ہے کہ وہ پرانا ہو جاتا ہے آپ اس پرانے کو نکالنے کے لیے آپ کو سیل لگانی پڑے گی اور سیل ویپاریوں کے لیے ایک نقصان بھرا فائدہ ہے سیل میں نقصان میں آپ لوگ بیچتے ہو مگر اس نقصان میں آپ کو فائدہ نکالنا ہوتا ہے اور یہی وہ سیل ہے جو آپ کو فائدہ دے کر جاتی ہے اب یہ کریکٹ ٹائم ہے جب آپ کی دکان کے اوپر کسٹمر آنے کم ہو چکے ہیں آپ ابھی سے ہی تیاری کر دیجئے اپنی دکان کا جتنا بھی مال ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مارے پاس آڑ دسمہ انہیں سے رکھا ہے ان سب کو لیجئے ان کا ریٹ دیکھے کہ کتنے کا وہ آپ کو آیا ہے یدی آپ کو کوئی ریٹ چار سو روپے کا آ رہا ہے اور آپ اسے ساڑے پانسو کا بیچ رہے ہوں گے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نقصان دینا پڑے گا دیکھئے چار سو کا آیا ہے ساڑے پانسو کا بیچ رہتے تو آپ کچھ دینوں کے لیے بھلے ہی اسے جتنا آپ کا ریٹ آیا ہے اتنے میں لگا کر کے سیل کر سکتے ہیں مگر سیل کبھی بھی دوستو آپ کو اتنا پیسہ دے کر نہیں جاتی جتنے کا آپ کی خرید ہوتی ہے سیل پچاس پرسنٹ پہ لگاؤگے چالیس پہ لگاؤگے تیس پہ لگاؤگے تو اسی طریقے سے جو کسٹمر کا اٹریکشن ہے آپ کی پرسنٹیج کے اوپر بڑھتا جائے گا جتنی زیادہ آپ چھوٹ دوگے اتنا ہی زیادہ آپ کو نقصان ہوگا مگر اتنی ہی جلدی آپ کا وہ پروڈیکٹ نکلے گا اور اتنی ہی جلدی آپ کو پیسے کا بینفیٹ ہوگا اور اس پیسے کے بینفیٹ سے آپ نیا پروڈیکٹ سردیو کے لیے لے آوگے جرہ سوچئے یہ دی آپ نے ایسا نہیں کیا پرسنٹیج نہیں بڑھائی آپ نے کیول جتنے کا پروڈیکٹ آپ کو آ رہا ہے اتنے میں ہی بیچنے کی کوشش کی کسٹمر اٹریکٹ نہیں ہوا کسٹمر آپ سے سیل میں بھی لینے نہیں آ رہا ہے تو وہ پیسے بھی آپ کا پینڈنگ ہے اور آپ کو نیا پیسہ اپنے جیب سے اپنے بچت سے اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر کے نیا مال لانا پڑے گا اور وہ سیل والا مال بھی آپ کا نہیں بکے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو پیسہ آپ نے لگایا ہے اس پروڈیکٹ کے اوپر اس پیسے کو آپ استعمال کریں بھلائی پچاس روپے نقصان میں دے مگر وہ پچاس روپے نقصان میں جو آپ دوگے تو ہو سکتے ہو اس سے کسٹمر اٹریکٹ ہو اور آپ کا جو سیل والا مال ہے وہ نکل جائے اور اس مال سے آپ نیا مال لے اور جو آپ کا بچت اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہو ہے وہ سیف رہے تو یہاں پر آپ نقصان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو دوستو یہ صحیح وقت ہے پورے ایک مہنے کے لیے آپ سیل لگا دیجئے یا دس دن بعد بھی لگاؤ گے تب بھی چلے گا مگر جس کی دکان پر کم آنا ہو چکے ہے اب کسٹمر ان کو اب سیل لگا دینی چاہیے اور اس کا ایک ایڈورٹائز کروا دینا چاہیے پانچ سات دن کے لیے کی سیل 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 کسی بھی طریقے سے آپ ایڈورٹائز کرائے جس سے کی کسٹمر آپ کی دکان پر کھچا ہوا چلا ہے اس میں ساتھ میں آپ دکھا سکتے ہو کہ ساتھ سو روپے والی جین سے ساڑھے تین سو روپے میں اس طریقے سے آپ سیل لگائے تو آپ کو بہت بینیفٹ ہوگا نقصان ہی آپ کو فائدہ دے گا اور یہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے بیجنس کا یدی جو لوگ بیجنس میں اس ٹپس کو نہیں فولو کرتے ان کا مال پینڈنگ ہوتا ہے ان کے پاس اپنی بچت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی نیا لگانا پڑتا ہے کسٹمر اٹیکٹ نہیں ہوتے نئے کسٹمر نہیں بن پاتے اور یہ جو سیل والا سسٹم ہے یہ آپ کے کسٹمر کو آپ کے وحوارکتہ کو اور آپ کی لگن سیلتہ کو اور آپ کے کاریے پرنالی کو دیکھتے ہوئے سب کسٹمر کو اٹیکٹ کرتا ہے اور اس سے آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے اور وہ جو سیل والے کسٹمر اب نکلنے والے ہیں گھروں سے وہ آپ کی دکان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کیونکہ جب آپ ایڈورٹائز کرا دوگے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سمیں نکلتے ہیں ماتر سیل کے لیے سستے کے لیے تو دوستو چوک مت جائیے گا اب آپ کو سیل لگانی ہے یہی وقت ہے کہ اپنا تھوڑا سا نقصان کر کے فائدہ کمانا ہے تو ایک بار ہمارے کہنے سے آپ کر کے دیکھ لیجے خود اپنے ہاتھوں سے نقصان اور اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا نقصان کس طرح سے فائدے میں ہوتا ہے یہ آپ کو خود احساس ہو جائے گا دوستو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ہمیشہ آپ کے لیے ایسی ہی ٹیپس لے کر کے آتا رہتا ہوں اور آپ سے انورود کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو دبالی اسیے اول پر سیلیکٹ کر کے اور ہمیشہ لائک اور شیئر جرور کرتے رہیے ہماری ویڈیو کو دھنیواد thank you very much ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you so much